السلام علیکم فرنڈز کیسے تیری خودگرزی میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر بہنک کے باپ کے پاس جاتا ہے گفت لے کر اور کہتا ہے کہ خوب محنت کر کے پیسے کمائے تو سب سے پہلے آپ کا خیال آیا آپ کی محنت کا آپ کی شرافت کا اور آپ کی مجبوری کا مزید آپ دیکھیں گے کہ بابت صاحب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شمشیر ایک معمولی سی لڑکی کے لیے مجھے جھکانا جاتا ہے جبکہ جانتا ہے کہ مجھے سر جھکانا نہیں آتا مزید آپ دیکھیں گے کہ فروہ احسن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شمشیر سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور ہم محق کو شمشیر سے الگ کرنا چاہتے ہیں ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں مل کر کوئی پلان بنائیں گے مزید آپ دیکھیں گے کہ بابت صاحب کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر کا چین برباد ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے گھر کی خوشیاں برباد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میرے گھر کا سکون برباد ہوا ہے میں اس کو بھی برباد کر دوں گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ محق اور شمشیر اپنے آفس کے لیے گھر سے نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ محق کو چکر آ جاتا ہے اور شمشیر اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں ڈاکٹر اسے بولتی ہے کہ مبارک ہو آپ باپ بننے والے ہیں یہ سن کر محق اور شمشیر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کلینک سے نکل جاتے ہیں مزید آپ دیکھیں گے کہ بابا صاحب گنڈوں کو محق کی سپاری دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دھیان رہے اس دفعہ کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ محق اور شمشیر جب کلینک سے باہر نکلتے ہیں تو شمشیر اپنی بائک لینے چاہتا ہے اور گنڈے محق کے اوپر گولی چلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور شمشیر یہ بات دیکھ لیتا ہے انہیں گولی چلاتے ہوئے اور شمشیر بھاگتا وہ محق کی طرف آتا ہے لیکن وہ گولی چل جائے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ گولی کس کو لگتی ہے شمشیر کو لگتی ہے یا پھر محق کو لگتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گولی شمشیر کو لگے گی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویڈیو واجن کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بولیں